اگر آپ گھر کے لئے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں گھر کے ضرورت کی کوئی چیز جیسے کہ فریج ایسی ٹی وی جرنیٹر گھر کی کوئی بس چیز کی ضرورت کی چیز ہو اور آپ کے پاس مطلبہ رقم موجود نہیں ہے کہ آپ وہ چیز لے کے آ سکیں تو آپ لوگوں کے لئے ایش بیل لے کے آیا ہے ایک شاندار آفر بینہ کسی سود کے آپ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ میں حاصل کر سکتے ہیں بینہ کسی سود کے زیرو پرسنٹ سود آپ کو دینا پڑے گا بلکہ کوئی سود آپ کو دینا نہیں پڑے گا بلکل زیرو پرسنٹ مارک اپ ریٹ ہوگا اور کن کو ملے گا یہ میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو حقیقت پر مبنی بتاؤں گا کہ یہ نہیں کہ آپ وہاں پر جائیں تو وہ کہیں گے جی آپ کو نہیں مل سکتا تو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہی ایش بیل بھی آپ کو بتانے والا ہے تو اس ویڈیو کو پور رینڈ تک واش کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت کھولیے گا تو دیکھئے گائز اس کو لینے کیلئے صرف ایش بیل کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ ایش بیل کے سارف ہوں اگر آپ ایش بیل کے سارف ہیں تو آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے یہ ہی اس کی سب سے بڑی ایک شرط ہے اگر آپ اس شرط پر پورا ہوترتے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اب اس میں کون سی چیز آپ لوگ جہاں پر لے سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ اگر و تو یہاں پر آپ کے سامنے مطلوبہ چیزیں ساری آ جائیں گی آپ ان میں سے کوئی سی بھی چیز لیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو یہاں پر ان کی بڑی لمبی چوڑی لسٹ آ چکی ہے یا آپ لوگ کوئی بھی چیز یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو فار اگزیمپل آپ کہتے ہیں کہ جنہی میں نے یہاں پر واشنگ مشکل لینا ہے یا پھر میں کہتا ہوں کہ جرنیٹر لینا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹیل آ جائیں گی اس کی اگزیکٹ قیمت کتنی ہے جیس کی قیمت ہے دو لاکھ پچیس ہزار پر ہونڈا والوں کی جو جرنیٹر ہے اس کی مارکیٹ میں اس وقت پرائس کتنی ہے آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اگزیکٹ قیمت معلوم ہو جانی چاہیے کہ جی اتنی مارکیٹ میں ہے اور ایچ بیل ہمیں اتنی ہمیں دے رہا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ساتھ لکھنی ہے اگر آپ تین ماہ پہ لیتے ہیں تو آپ کو پچھترہ ہزار پر پر منت دینی پڑے گی اگر آپ سکس منت پہ لیتے ہیں تو سنتیس ہزار اور اگر آپ لوگ بارہ منت کے لیے لیتے ہیں تو آپ کو اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے کے ایجیوی پر منت ایک ساتھ دینی پڑے گی یاد رکھئے تین منت چھ منت اور بارہ منت کے اوپر کوئی کسی قسم کا سود نہیں لاغو ہوتا ہے لیکن اٹھارہ منت چوبیس منت اور تیس منت اور چھتیس منت کے اوپر جائے وہ آپ کو سود دینا پڑے گا اور میکسیمم آپ لوگ چھتیس منت تک جا سکتے ہیں یعنی کہ تین سال تک آپ لوگ اس کو لمبا لائے کے جا سکتے ہیں اب پرڈکٹ سپیسیفکیشن کیا ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینی ہے تاکہ کل کچھ چیز آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ پھر کہیں گے جی یار یہ تو میں نے نہیں مکوانی تھی تو یہ آپ لوگوں نے ساری چیزیں پڑھ لینی ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو آپ کی چیزیں ڈیلیور کی جائیں گی آپ کے جو آپ کا ایچ بیل کے اوپر ایڈریس سیف ہوتا ہے اسی پہ ڈیلیور کیا جائے گا اور آپ کا آئی ڈی کارڈ کی کپی دیکھنے کے بعد ہی یہ آپ کو آپ کے ہینڈ آور کی جائے گی اس کے علاوہ کسٹمر کا جو اشناستی کارڈ ہے وہ ایز اپروف آپ کو دکھانا ہوگا جب ڈیلیوریک ٹائم ہوگا تو یہی چیزیں آپ کو بتائی گی ہیں پروڈکٹ ورنٹی بغیرہ بھی ساتھ میں آپ کو دی جائے گی لیکن ایک بات کا وہ کہتے ہیں خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ لوگوں نے پروڈکٹ لینی ہے تو اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجی اب آپ نے پروڈکٹ پسند کر لیا ہے تو صرف آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ ان کو کارل کرنی ہے ون 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 فور ٹو فائف اس نمبر پہ آپ کارل کریں گے اور ان کو بتائیں گے جی میں ایچ بیل کا سارم وہ آپ سے خود ہی پوچھ لیں گے ان کو پتا چل جائے گا اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے اور کانیلی آپ لوگ مجھے اس کے بارے میں فردر گائیڈ کر دیں کیا پروڈکٹ ہوگا تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے تو آپ لوگ اس طرح بغیر مارک آپ کے جائے وہ گھر کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا